نمشکار دوستو دوستو آپ کو ایک سوچنا دینی ہے اور یہ جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ جو اگزام ہونے والا ہے الاباد ہائی کورٹ کا اس میں آپ کو سپرائز ملے اور سپرائز کس بات کا سپرائز یہ ہے کہ 7 جنوری تک اس کی لانچ ڈیٹ ہے اگزام کو اپلائی کرنے کی تو یہ ہو سکتا ہے دوستو کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ 20 تاریخ کو آپ کو پتا چلے کہ آپ کا اگزام ہے یا پھر 25 تاریخ کوئی اگزام ہے تو یہ اگزام بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلی بار جو 2016 کا تھا اس میں بھی بہت جلدی اگزام ہوا تھا مطلب 20 دن کے آپ مان سکتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کو اس حساب سے اپنی کمر کس لینی ہے اور اپنی تیاری کو بوچٹ اپ کر لینا ہے اور اس حساب سے آپ کریئے کیونکہ میں اتنے کم سمیمے سیلیبس کور نہیں کرا سکتا میں صرف آپ کو امپورٹینڈ اور اور ایکسپیکٹیڈ کوشن دے سکتا ہوں سیلیبس آپ لوگوں کو خود ہی کور کرنا ہے جیسے کی انگلیش کے لیے میں نے کہا تھا آپ ایس پی بکشی کو کر ڈالیے مطلب پورا کریے اس کے بان بار سبسٹوشن اور ایڈیم فریز جو میں ڈال رہا ہوں وہ آپ کو مطلب ایکسپیکٹیڈ ملیں گے مگر آپ کو پورا وہاں سے کر لینا ہے اور آپ کا ریویزن ہو جائے گا میرے ویڈیو کے دوارا ٹھیک ہے تو آپ بالکل تیار رہیں ابھی کل سے نیا سال سٹارٹ ہے تو آپ بھی بالکل نئی طریقے سے جو ہے جھڑ جائیں اور مطلب تیار رہیں کہ آپ کا ایکسپیکٹیڈ جلدی بھی ہو سکتا ہے اگر بعد میں ہوا تو پھر آپ کو بونس ٹائم مل جائے گا مگر یہ بات مان کے رکھیے آپ کو کہ ایکسپیکٹیڈ کر سکتا ہے جلدی ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلی بار ایسا ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو یہی انفرمیشن دینی تھی اور لگ بھگ جو ہے میں آپ کو نو بجے کے لگ بھگ جی کے کے ٹاپ فٹی کوشن دوں گا اور اسے سمجھاتے ہوئے لگ بھگ کے جو ہے پچاس کوشن اور بتا جائیں گے تو اس ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کے لگ بھگ سو کوشن کور ہونے والے ہیں اس ویڈیو کو بھی دیکھنا آپ آپ کا رویزن ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ مطلب کوشن کس کس طریقے سے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک دہن رکھیں جے ہن جے بھارت